انڈیوسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی موو میں جو اس کا لاسٹ ایمپلسیو لگ ہوتی ہیں ایٹ لیسٹ دو لاسٹ دو ایمپلسیو ایک یا چھوٹا موو جو ہوتا ہے وہ انڈیوسمنٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے نا مارکیٹ ابھی سمجھ لو اگر مارکیٹ بیریش میں ہے تو انڈیوسمنٹ جو سیل والا زون ہوگا اس میں فائنڈ کریں گے سیل والے سوئنگ میں اور اگر مارکیٹ بولش ہے تو جو انڈیوسمنٹ فائنڈ کریں گے وہ بائے والے موو میں کریں گے نہ کہ سیل والے موو میں ڈاؤن والے میں کیونکہ مارکیٹ اگر بائے بھی جا رہی ہے تو اس کا بھی موو بند ہے نا آپ کو بھی اور ڈاؤن کو بھی تو بائے والے بولش مارکیٹ سٹرکچر میں جو انڈیوسمنٹ بنے گی وہ بائے والے میں بنے گی سیل والے میں نہیں بنے گی ایک کنسیپٹ یہ ہے اور بائے والے میں جو لاسٹ امپلسیو لیگ ہوگا سیل کے اندر انڈیوسمنٹ فائنڈ پہ وہ ہوگا انڈیوسمنٹ کنسیپٹ کو تھوڑا کلیئر کریں تھوڑی سی کنفیونس ہوگی کلیئر کریں ابھی اس کو دیکھیں مارکیٹ آرہی ہے بیریش ٹھیک ہے اور مارکیٹ نے ایک ہائی سے لو بنائے پھر ایک ہائی بنائے پھر ہائی بنائے پھر لو بنائے اور جبکہ اس کا کنفارم ہے وہ ایک یہ ہے اور ایک یہ والا نیچے والا یہ ہے باقی یہ چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس نیچے والے سے اس نے مارکیٹ کے ہے بیریش ہے سیل میں ہے تو انڈیوسمنٹ ہم کس میں دیکھ رہے ہیں سیل میں تو سیل یہ ایک موو سیل کا ہے اس میں جو لاسٹ بائے میں جو کینڈل بنی ہے یا چھوٹا سا موو بنائے بائے میں مارکیٹ سیل تھی فائنڈ میں سیل کر رہے ہیں تو سیل میں جو چھوٹا سا چھوٹی چھوٹی انڈیوسمنٹ بنی ہے بائے میں تو اس کو کہتے ہیں انڈیوسمنٹ ٹھیک ہے ابھی ایسے جب مارکیٹ یہ تو تھی سیل کی اگر مارکیٹ جا رہی ہے let for example بائے میں اب یہ دیکھو یہ مارکیٹ جا رہی تھی بائے میں یہ پہلے سیل آئی تو اس میں ہم انڈیوسمنٹ فائنڈ ہی نہیں کرنی پھر جب بائے گئی تو بائے میں ہم نے دیکھا جو لاسٹ امپلسیو لگ تھے دو وہ کیا کہلائیں گے انڈیوسمنٹ تو اس کا لاسٹ امپلسیو لگ یا لاسٹ چھوٹا سوئنگ جو تھا وہ یہ ہے تو یہ کیا کہلائے گا بائے میں سیل جو انڈیوس ہاتی ہے اس کو کیا کہیں گے انڈیوسمنٹ تو ابھی کلیئر ہوگے اب بائے اور سیل میں انڈیوسمنٹ انڈیوسمنٹ کو کیسے فائنڈ کرنے باقی مارکیٹوں میں سمجھاتا ہوں یہاں تک کلیئر ہے میسج پہ لازمی لکھیں کہ تھوڑا سا یہ کنفیونس والا ہے انڈیوسمنٹ کو سمجھنا یہ سمجھ آگی تو ٹرینڈ کو جو ہے نا فائنڈ کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا ٹائپ کریں جذبی سے لے جاؤ مارکیٹ میں مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کو پھر لے جاتا ہوں لائیو میں انشاءاللہ آ جائے گی یہ ہے چاچو گولڈ ہم دے گا ٹھیک ہے یہ مارکیٹ کا ایک سویں گے ٹھیک ہے مارکیٹ کس میں ہے بولیش میں اب مارکیٹ کا یہ ایک فسٹ پوائنٹ ہے آپ سمجھیں چار پوائنٹ کیسے فائنڈ کرنا چار پوائنٹ کے بعد آپ کی انٹری بھی بنتی ہوتی ہے اس بات کو بھی یاد رکھیں سمجھت سمجھت ہوں پارسٹ پوائنٹ پہلے آئے یہ آپ کو ہوا گیا سیکنڈ یہ آپ کو ہوا گیا تھرڈ یہ آپ کو ہوا گیا فورت بننے کے بعد جو پانچمہ بنے گا اس میں آپ میں آپ نے انٹری فائنٹ کرنی اس میں پانچمہ میں آپ نے انٹری فائنٹ کرنی یہ فورت ہو گیا مارکٹ جب نیچے ہے گی پانچمہ بنے گی تو ادھر آپ نے انٹری کرنی بائے گی ابھی دیکھیں اب نیچے نہیں بنتا کیوں وجہ بتا جاتا ہوں یہاں پہ جو آرڈر بلاک بنا تو اس کو میٹی گیٹ کر دیا دیکھیں اس کو ان بیلنس کو یاد کریں یہاں پہ ان بیلنس فیل ہے فیل ہے فیل ہے فیل ہے یہاں پہ ایک ان بیلنس تھا یہ ہو یہ بھی مارکٹ کا ان بیلنس فیل ہے لیکن یہ انڈیوسمنٹ بھی ہے تو اس کو ہم لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ میں کنسپٹ بتاتا ہوں آپ ایسا نہ سمجھو کہ مارکٹ ادھر نیچے آئی ہوئی تھی تو سارے نے اپنی مرضی سے ڈیمانڈ کر دی اس کا بھی کنسپٹ ہے ٹھیک ہے نا اب مارکٹ میں دیکھیں ہر جگہ پہ دیکھیں یہاں پہ ان بیلنس پورے اس میں میٹی گیٹ ہوا ہوا ہے ختم ہوا ہوا ہے لیکن مارکٹ نے تو نیچے آنا آنا ہے نا مارکٹ نے تو آنا ہے نا نیچے تو مارکٹ نے آنا ہے تو اس نے انڈیوسمنٹ کی بیس کے اوپر نیچے آنا ہے کیوں مارکٹ اوپر گئی تو لاسٹ جو لگ تھی امپلس ہے وہ یہ تھی ٹھیک ہے یہ تھی لاسٹ امپلس ہے تو یہ یہ ہوگی ہے اس کی انڈیوسمنٹ تو مارکٹ نے انڈیوسمنٹ کو فیل کرنے کے لیے لازمی آنا ہے جیسے لیکویڈیٹی کو فیل کرنے کے لیے آتی ہے اگر مارکٹ انڈیوسمنٹ کو فیل نہیں کرے گی تو مارکٹ اوپر جانے کہ مارکٹ ایسے سمجھیں کہ پھر مارکٹ جانے ختم ہوگی ہے انبیلنس ہوگی ہے مارکٹ سمجھے باہر ہوگی آپ کی انڈیوسمنٹ نہیں بنتی پھر آپ کی انڈیوسمنٹ کے بعد بنتی ہے یا انڈیوسمنٹ کے اوپر بنتی ہے ابھی اس کو میں آپ کا کنسرٹ بتا رہتا ہوں ابھی مارکٹ اوپر گئی اوپر جا کے تو ویسے تو یہاں پہ بھی نیچے آئی ہے یہاں پہ بھی نیچے آئی ہے یہاں پہ بھی نیچے آئی ہے لیکن لاسٹ انبلسیم کونس ہے اب لاسٹ جو سونگ کو یہاں پہ complete کیا دوسرا point اس بننے سے پہلے جو لاسٹ تھا وہ کونسا point تھا جو دو legs اٹلیسٹ ایک یہ ایک دو جو لاسٹ میں انڈیوسمنٹ ہوئی ہے انپلسیو لگ لگ نیچے سیل کی طرف تو کونسے ہیں یہ والے یہ کیا ہوگی انڈیوسمنٹ ہو یہ کیا ہے انڈیوزمنٹ اب مارکیٹ اس انڈیوزمنٹ کو کہتے ہیں نا کہ مارکیٹ اگر فرق ہے بہت سارا بتا دیں تو ابھی ایک 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 زمپل دیتا ہوں آپ کو کہ مارکیٹ ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ آئی یہ گئی یہ آئی یہ گئی یہ آئی یہ گئی ٹھیک ہے نا بولش آ رہی ہے لیکن اس میں سیل بھی آتی ہے پھر بائے جاتی بولش ہے اوپر والی سٹرکچر کو بریک کر دیتی ہے تو آپ کے ذہن میں کبھی سوال نہیں پیدا ہوا کہ نیچے کہاں تک آئے گی نیچے کہاں تک آئے گی تو لوگ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں نیچے جو یہ لسٹ وارڈ آرڈر بلاک ہو گئے اس پر لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہاں تک آئے گی مارکیٹ یہاں تک سو میں سے دس پرسنٹ ہوتا ہے کہ آتی ہے ورنہ اوپر سے ہی اٹھ جاتی ہے تو لیکویڈیٹی میں بہت ڈیفرنس ہے لیکویڈیٹی اگر یہاں پہ بن گئے تو لازمی آئے گی یہاں سے بھی نیچے چلی جائے گی اور ریسل کروائے گی اس میں اس پر اوپی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ انڈیوسمنٹ بن گئے تو مارکیٹ نے صرف انڈیوسمنٹ پہ جب آنا ہے تو وہاں سے مارکیٹ اوپر چلی جائے گی نیچے اوپی تک آئے گی ہی نہیں یہ نائنٹی پرسنٹ ہوتا ہے کہ انڈیوسمنٹ کو فیل کر کے مارکیٹ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بولیش ہو یا بیرش ہو اس کو اڈنٹی فائی کرنے کے لیے کہ بھائی واپس مارکیٹ کتنا موف دے گی کہاں تک دے گی تو ہم انڈیوسمنٹ کو فائنڈ کرتے جسے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھی انڈیوسمنٹ تک آئے گی اور اس سے یا اس انڈیوسمنٹ سے بھی اٹھ سکتی ہے یا اس سے نیچے والی سپلائی سے بھی اٹھ سکتی ہے اور اس سے جو نیچے والی سپلائی ہے ڈیمانڈ ہوگی وہ اتنا وائلٹ نہیں ہوگی کیونکہ انڈیوسمنٹ کو فیل کر لیے تو اس سے نیچے والی وائلٹ ہوگی ابھی اور نیچے جائیں گے تو وہ تو بوز مل جائیں گی ابھی اس کا لائپ دیکھتے ہیں اب یہ انڈیوسمنٹ تھی ٹھیک ہے وہ بھی تو یہ پڑا ہوئے بابو اب یہاں پہ جو بندہ لگا کے بیٹھا ہوئے ٹریڈ یہاں پہ تو مارکیٹ آئے گی نہیں یہاں پہ تو نہیں آئے گی مارکیٹ کیوں نہیں آئے گی یہ انڈیوسمنٹ تھی اس انڈیوسمنٹ کو مارکیٹ دیکھیں یہ یہاں پہ آکے کراس کیا فیل کیا انڈیوسمنٹ جیسے گریب کرتی ہے نا لیکویڈیٹی کا تو انڈیوسمنٹ کو کیا کیا گریب کا لیے اب جیسے ہی انڈیوسمنٹ کو گریب کیا تو اس سے جو نیچے والی جو سپلائی پڑی ہے سوری ڈیمانڈ پڑی ہے وہ یہ پڑی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نیچے والی ڈیمانڈ پڑی ہے یہ پورا آرڈر فلو ہے ٹھیک ہے تو مارکیٹ نے اس نیچے والے کو یہ ویلیڈ ہو جائے گا یہاں سے جو ہے نا مارکیٹ نے پھر اوپر اوٹ جانے اور اوپر اوٹھا ہے کتنا وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا اوپر گیا ہے کہ ابھی تک اوپر ہی جا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک مارک ہے ویسے مجھے یہ لگا ہے کہ یہاں پہ مارکیٹ نے لیکویڈیٹی بنا دی ہے رینج لیکویڈیٹی اب ایک ٹائم آئے گا مارکیٹ اب یہ سب کو کراس کرے گی اور یہ جو لیکویڈیٹی والی لائنیں اس کو بھی کراس کرے گی اور اس والے آرڈر بلاک سے مارکیٹ اوپر ہو جائے گی گولڈ پہ انڈیوزمنٹ کی سمجھ آگئی بائی ہو یا سیل ہو اس میں جو لاسٹ ایمپلسیو مووند ہوتا ہے چھوٹا مووند لاست ایمپلسیو موونب بھی ہو سکتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ چھوٹا سا موف بن گیا ہے نیچے کی طرف مارکیٹ بائے تھی بائے میں ہی ہم نے فائنڈ کرنے لیکن بائے والے میں جو لاسٹ سیل کی جو انڈیوسمنٹ ہوتی ہے پریشر بڑھتا ہے اس کو انڈیوسمنٹ کہتے ہیں اب یہ سیل آ رہی ہے اس میں نہیں فائنڈ کریں گے کریں گے اسی بائے والے میں ہی مارکیٹ بولیش ہے نا اگر اسی کو دیکھتے ہیں اگر اسی میں ہی مارکیٹ فارسکر نیچے سیل میں ہوتی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا جو لاسٹ امپلسیو موف تھا انڈیوسمنٹ کا وہ کون سا ہے آواز آرہی ہے میری کوئی چیٹ میں بتا دے تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ میں کافی ٹائم سے بورڈ ہوں آواز آرہی ہے میری ٹھیک ہے تو اب اس میں دیکھیں لاسٹ والے میں بھی چلے جائیں پہلے اس میں جو جو امپلسیو موف تھا وہ کون سا ہے مارکیٹ میں یہ لاسٹ امپلسیو کون سا ہے یہ والا یہ مارکیٹ کا سونگ بنا ٹھیک ہے اور امپلسیو کون سا بنائے یہ والا لاسٹ لاسٹ ایڈیوسمنٹ یہ والی بنگی اٹلیس دو کینڈل کی ہونی چاہیے اب دیکھیں اس نے کتنے کینڈل کی انڈیوسمنٹ دی ہے ایک دو تین کی تو ٹھیک ہے یہ Funded ہے ایک کینڈل کی ایک انڈیوسمنٹ ہوگی تو اس کو ہم نہیں لیں گے یہ بھی انڈیوسمنٹ بھی ساتھ ہے تو مارکٹ نے ایس انڈیوسمنٹ بنائی پھر دیکھیں اس کو کراس لیں یہ مارکٹ نے ایس انڈیوسمنٹ کو بھی فیل کرلیا جیسے ہی فیل کرلیا تو اس کی اوپر ایک ہمیں سپلائی ملی یہ والی ہم نے اس سپلائی کو پکڑ لیا لے لیا اب سپلائی دیکھیں سپلائی تو یہاں پہ بھی پڑی ہے یا دیکھیں اور بھی پڑی ہے لیکن جو یہاں پہ مارک کر کے بیٹھا ہوگا لاسٹ بالے پہ ایکسٹریم بالے پہ وہ جو ڈرتے ہیں ٹریڈر یہ بھی پڑی ہوئی ہیں یہ بھی پڑی ہوئی ہیں مارکیٹ ادھر کبھی نہ کبھی آئے گی دوسری لیکن فیل آنی آئے گی ٹھیک ہے کیوں کیونکہ مارکیٹ کو یہ انڈیوسمنٹ دیا مارکیٹ نے انڈیوسمنٹ کو فیل کیا تو اوپر والی سپلائی اس کو ویلڈ ملی اس میں نیچے آگئی ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ دیکھیں یہ اوپر والی سپلائیس اس نے تھوڑا سا اوپر موف دیا ہے کیوں وجہ بتا دیتا ہوں مارکیٹ نے وہ جو موف دیا ہے اس سے اور اچھی کنفرمیشن ہوئی ہے کیوں کیونکہ مارکیٹ نے یہ دیکھیں یہ موف تھا اس کو یہ برابر کھینچا تو اوپر جو سب سے پہلی کینڈل تھی اس کی جو ویگ باڈی ہے وہ نیچے ہے ویگ اوپر ہے بالکل لائن میں نے برابر کھینچے باڈی نیچے ویگ اوپر ہے تو یہ کیا کہلائے گی آئی ایف سی تو بجاہے انڈیوسمنٹ بھی فیل ہوگی آئی ایف سی بھی مل گی مطلب ہمیں ایک ہی پوائنٹ پہ دو چیزیں مل گی ہنٹری اور زیادہ ویلیڈ ہوگی انڈیوسمنٹ بھی فیل ہوگی اوپر ہمیں سپلائی بھی مل گی مل گی بلکہ یہ پورا آرڈر فلو لیا جاتا ہے آپ کو ہی پتہ ہے آرڈر فلو ہے اور آرڈر فلو کے اوپر تھوڑا سا مارکیٹ اوپر گئی اس نے آئی ایف سی بھی بنا دی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے انڈری لے لی سیل میں تو آپ کو دیکھیں کتنا اچھا موف مل گیا ملا ٹھیک ہے اور اس کے بعد بھی دیکھیں پھر مارکیٹ نے یہاں پہ ایک انڈیوسمنٹ بنائی یہ والی مارکیٹ کی انڈیوسمنٹ ہے ٹھیک ہے پھر مارکیٹ نے اس انڈیوسمنٹ کو دیکھیں فل کیا کیا فل ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یہ میٹیگیٹ ہے یہ میٹیگیٹ ہے اس کو میٹیگیشن کو بھی دیکھنا پڑتا ہے یہ ہے اس کی نیکسٹ سپلائی تو مارکیٹ نے سپلائی کو لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سپلائی مارکیٹ نے کیا کر دی پھیل ہو گئی پھر آپ کیا کریں گے اس سے اوپر سپلائی ہو گئی اس کو دیکھیں ٹھیک ہے اس کو ان بیلنس دیکھیں ایک ان بیلنس یہ تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے لیکن مارکیٹ نے اس ان بیلنس کو فیل تو کیا لیکن ایسل ہوا ابھی ہاں انڈیوشمنٹ فیل ہے ٹرینڈ بھی فیل ہے تو مسئلہ نہیں ہے ایسل ہوتا ہے کیوں ہمیں پتہ ہے یہ فیل ہوگی آگے ہمیں اور ہم ڈھونڈیں گے اب اور آپ ڈھونڈو تو آپ کے پاس یہ پڑی ہوئی ہے ایک یہ پڑی ہوئی ہے ان بیلنس ٹھیک ہے مارکیٹ اس ان بیلنس کو فیل کرنے اوپر آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ایک یہ ان بیلنس پڑا ہوا ہے بلکل ممولی سا ہے کیونکہ لائن ٹچ نہیں ہے چاہتی تو مارکیٹ یہاں پہ بھی آ سکتی تھی لیکن آئے گی نہیں اس کی سیچویشن یہ ہے کہ مارکیٹ نے ایک جگہ پہ ایک آپ کو جو ایسل تھا اس کو ہٹ کیا تو اس سے جو دوسری والی ہے اس سے کنفرمیشن مل جاتی ہے کہ وہ وہاں سے لازمی گیرے گی لیکن انڈیوسمنٹ لازمی ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں یہ کنفرم اس کو سمجھ لیں ایک بھائی کے بہت سارے چارٹ آتے تھے تو اس کی ایک کلتی ہوتی تھی وہ اس کو کیا کہہ دیتا تھا کہ یہ چوٹ ہے مارکیٹ مخالف سیمت میں گئی تو مارکیٹ نے کیا بنا دی مارکیٹ نے جی بنا دی چوٹ ہو گئی چوٹ ہو گئی اب ٹرینڈ چینج ہو گیا ٹرینڈ چینج نہیں ہوتا ٹرینڈ اوپر سپلائی دیکھتے اور نیچے آ جاتا ہے وہ کہتا ہے اب میری تو ٹرینڈ خالی ہو گی ختم ہو گی اب یہ لات دیکھ لو یہ چوٹ نہیں ہے یہ انڈیوسمنٹ ہے تو مارکیٹ انڈیوسمنٹ کو فیل کرنے کے لیے اوپر گئی ہے کیونکہ ایم پندرہ میں بھی دیکھو تو آپ کو یہ چیز ایسی نظر آئے گی کہ یہ کوئی بڑے موو نہیں آ رہے ہیں اگر کوئی موو آ رہا تھا تو پھر بندہ چوٹ کہتا ہے اب یہاں پہ ادھر چوٹ ہوتی ہے تو اس کو جو چیز کراس کرے گی نا جب مارکیٹ تب چوٹ بنے گی اور اگر اس کو کراس کرے گی تو تب بوز بنے گی تو اس کو کراس کیا بریک اپ سٹرکچر تو مطلب مارکیٹ ابھی اور زیادہ سیل ہے ویلیڈ ہوگی ہمارے پاس تو پھر ہم ادھر جو سپلائی ہوں گے ان میں سے کسی میں سے انٹری پکڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ گئے تو یہ کیا کہلائے گی مارکیٹ کی چوج نہیں انڈیوسمنٹ ٹھیک ہے آئی ٹی ایم کہہ ٹھیک ہے یہ ہو گئی انڈیوسمنٹ ٹھیک ہے امپلسیب لے گا اچھا ابھی سمجھ آگی انڈیوسمنٹ کی اور یہ بھی سمجھ آگی ہے کہ یہ چوچ ہے انڈیوسمنٹ یہ چوچ انڈیوسمنٹ ہے چوچ نہیں ہے چوچ اگر بنے گی تو کہاں سے بنے گی یہاں سے ہی کیونکہ جو ہائی وائلڈ ہے نا سٹرکچر میں تو وہ یہ والا ہے یہ تو مارکیٹ کی کریکشن ہے کیوں کیونکہ مارکیٹ سیدھی تو نیچے آتی نہیں ہے یہ کبھی آئی ہے تو مجھے بتا دو مارکیٹ اوپر نیچے اوپر نیچے آتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے مارکیٹ مارکیٹ نے یہاں سے جتنے بھی سوینگ بنایا ہے چھوٹے چھوٹے کسی سوینگ کو کراس کیا نہیں نہ کیا کیوں اس کی وجہ ہے جب وہ کراس کرے گی تو وہ انڈیوسمنٹ ہوئے گی اب جیسے یہاں پہ کراس کیا تو یہ پوائنٹ آپ کا وائلڈ ہو گیا یہ انڈیوسمنٹ ہوگی لاسٹ ایمپل سے اور اس انڈیوسمنٹ کو مارکیٹ نے کھایا تو اوپر والی جتنی سپلائی ہوں گی وہ ساری وائلڈ ہوں گی یہ بھی وائلڈ ہے اس میں آپ کو اس میں بھی آپ کو دیکھیں کتنی سپائکس ملیں ایک دو تین چار پانچھ سپائکس مل گی یہ ایچ وان ہے اگر آپ اس کو ایم وان میں دیکھیں گے تو چھے سپ سپائکیں ملی ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کو ہر سپلائی وائلڈ ہوگی ٹھیک ہے نا ابھی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو سپائکس ملی ہیں مووز آپ کو دیکھیں کہاں تک نیچے آیا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ بھی سپائکس ملی ہوئے ہر سپلائی پہ ہر ڈیمانڈ پہ آپ کو سپائکس ضرور ملے گی لیکن آپ نے اس کے مووز کے حساب سے دیکھ لینا ہے دو انٹرییں لے لینا ہے ایک پہ ایک کو کلوز کر دینا ہے پرافٹ میں ایک کو اسل پہ رکھ لی ہے اس کا اسل ہو بھی جائے تو پھر اوپر والی جو سپلائی ہوگی اس پہ دو انٹریہ لے لینے اس پہ جو ہے نا پھر ایک کو پرافٹ کر لینا ہے تھوڑا بوک کر لینا ہے ایک کو ہولڈ کرنا ہے وہ نیچے آگی تو وہ بھی ماشاءاللہ کافی پرافٹ میں چلے جائے گی ٹرینڈ ٹرینڈ اس طرح ہی لی جاتی ہے باقی دن لوگ کو کہ بھائی ہم ایک انٹریہ لگائیں گے ہم ہولڈ کر کے بیٹھے رہیں گے یہ کر لیں گی پھر جب ہمارے ابھی دیکھو یہ بے وکوفی کی انتہا ہی ہوتی ہے اب شمجھو اس بات کو آپ نے ایک ٹرینڈ لی چار سپائکیں آگئی ٹھیک ہے نا آپ کو اب ہو گیا کونفیڈنس کے مارکیٹ اور نیچے جائے گی آپ نے اصل شیفٹ کر لیا تھوڑا سا پرافٹ میں آگے ایک سپائک کے اینڈ کے اوپر مطلب ایک ڈالر کے اوپر چار سپائک اسے آپ کا فار اگزمپل جو پرافٹ دس ڈالر ہے ابھی آپ نے جو اصل شیفٹ کر لیا پہلے نقصان میں تھا لاؤس میں اب اصل آپ نے پرافٹ میں آگے دو ڈالر پر اصل شیفٹ کر دیا ٹھیک ہے اب مارکیٹ کیا کرے گی مارکیٹ کا ارادہ نہیں مارکیٹ وہاں پر کروکشن کرنے آ رہی ہے اس اوپی تک کیوں مارکیٹ کئی مرتبہ آگے اپنے اوپی کو ٹچ کرتی ہے نیچے چلی جاتی ہے تو مارکیٹ اوپی کو ٹچ کرنے آئے گی دوبارہ تو آپ کا وہ اصل ہو جائے گا اور آپ کا پرافٹ دس ڈالر کی بجے کتنا ہوگا دو ڈالر کا یہیں پہ اگر آپ کی ایک دو ڈریل لگی ہوتی ایک دس پہ کلوز ہو جاتی اور ایک ہولڈ ہوتی تو واپس مارکیٹ جاتی ری ٹیسٹ کرتی آپ کو پرابلہ میں نہیں ہوتے کیوں آپ کے دس ڈالر پرافٹ میں بیٹھ ہو ہیں اصل بھی ہو جائے تو دو ڈالر لیکن مارکیٹ اس کو ری ٹیسٹ کر کے پھر واپس آ جائے گی تو آپ بیٹھے ہوں گے دس ڈالر وہاں سے کمالی ہے یہ والی اس کو بھی بیر کر آس کر کے نیچے چلی جائے گی پورا ڈرین تو آپ اس سے بیس بھی کما سکتے ہیں تو یہ انٹری لیننگ کا یہ ہوتا ہے کبھی میں بتاؤں میں نے جب فریش تھا تو لیتا تھا کیونکہ کاؤنٹ چھوٹے ہوتے تھے اب میرا انٹری لینے کا میں انٹری ایک ڈھونتا ہوں بیس دیتا ہوں تو لیتا کتنی ہو میں پانچ لے لی چھے لینٹری لینے پانچ چھے میں سے پروفٹ میں جب آگئی تو پانچ لی ہیں تو تین کلوز کروں گا دو ہولڈ کروں گا ٹھیک ہے نا چھے لی ہیں تو چار کلوز کروں گا دو ہولڈ کروں گا برلہب ہر کسی کے اپنی سٹریجیٹی ہے میں اپنی بتا رہا ہوں تو پالو کرنا چاہے تو کر بھی سکتے ہیں پانچ چھے نہیں لیجئے گا دو لیجئے گا میرے ایک آنٹ کی ایکویٹی تھوڑا زیادہ ہے اس لیے میں اپنی صاحب سے لیتا ہوں تو آج کی کلاس یہی ہے انڈیوزمنٹ یہ آپ کو سمجھ آگیا اگر کسی کا کوئی question ہے انڈیوزمنٹ کو لے کے بھار دو واقعی انڈیوزمنٹ میرا بھائی بہت important ہے ہر topic بہت important ہے آپ نے آپ کو کوئی چیز نہ سمجھیں پڑی کہ آپ جو ہے نا بس آپ کو آگیا یہ وہ میرا بھائی practice کیا کا ہے ہم بھی بیٹھے ہوئے نا ہم بھی practice کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں ہم بیچاروں نے کتنی کتنی practice کی تھی اپنے زمانے میں ہمارے پاس بھی نہیں ہوتے تھے left off وغیرہ یہ تو اب اللہ کا کرم ہے کچھ آئے ہیں تو یہ لی ہے ہم نے بھی انڈیوزمنٹ کی آپ بتا رہے تھا انڈیوزمنٹ دو طرح کی اب یہ جو انڈیوزمنٹ ہے نا اس میں جتنی بھی لیگ بنی ہے نا ایک دو تین یہ نارمل لیگ ہے مطلب کوئی ایسی لیگ نہیں ہے جیسے یہ والی لیگ ہے نا یہ دیکھیں کافی بڑی دے دیا ہے اس نے سہل کے اندر بڑی ٹھیک ہے نا تو جب اس طرح کی انڈیوزمنٹ میں کوئی بڑی کینڈل مل جائے نا ڈبل ٹریپل ہائٹ والی تو اس میں جو اس اوپر والا وہ بھی ہوتا ہے یا جو انڈیوزمنٹ ہوتی ہے وہ ہی والیڈ ہو جاتی کہ مارکٹ انڈیوزمنٹ سے ہی نہیں چلی جاتی ابھی ایک جمپل دیکھتا ہوں ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ مارکٹ نے جو انڈیوزمنٹ دی نیچے تو وہ نیچے والی جو کینڈل تھی وہ کتنی دیکھیں بڑی دی ٹھیک ہے نا باڈی کا سائز بڑا تھا نارمل کینڈل سے تو اس میں آپ کی جو یہ انڈیوزمنٹ ہے اس کی نیچے سپلائی تو یہاں پہ پڑی تھی لیکن ویسے میٹیگیشن بھی جہاں پہ باڈی ڈبل ٹریپل بڑی ہو جائے نا انڈیوزمنٹ میں تو آپ انڈیوزمنٹ سے ہی اگلی ایک ٹریل لے سکتے کیوں کیونکہ انڈیوزمنٹ سے کافی چانس ہوتا ہے کہ وہ مارکٹ اوٹ جائے گی یا اگر سیل میں تو چلی جائے گی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے میرا بھائی تو بتائیں نا آواز کٹ کے آ رہی ہے سب کوئی کٹ کے آئی ہے یا کسی ایک آزے بندے کو ریکارڈنگ مل جائے گی ابھی دیکھیں لوگوں کے پاس صحیح بھی آ رہی ہے ابھی دیکھیں مارکٹ نے یہاں پہ سمجھتے ہیں یہاں پہ دیا مارکٹ یہاں سے اٹھی پھر مارکٹ نے یہاں دے دیا یہ بائی لے ٹھیک ہے یہ بائی لے ٹھیک ہے یہ بائی لے ٹھیک ہے اب بھی مارکٹ میں اس کو دیکھنا ہے سیل میں جب یہ بائی جا رہی تھی ٹھیک ہے جب مارکٹ نے ایک انڈیوسمنٹ دی تو اس میں اس کو مارک کرتا ہوں آپ کو سمجھو اس کو یہ کیا ہے مارکٹ نے دی کیا ایک کینڈل مارکٹ نے دی دی یہ ایک کینڈل ٹھیک ہے تو یہ انڈیوسمنٹ نہیں کلائے گا اس چیز کو یاد رکھیں آپ کوئی لڑکا اس کو مارک کرنے لگ دے تو یہ انڈیوسمنٹ نہیں ہوگی کیوں انڈیوسمنٹ کی شرط ہے کوئی اٹلیس دو کینڈل ہونی چاہی تو یہاں پہ انڈیوسمنٹ کیا ہے یہاں پہ انڈیوسمنٹ یہ ہوگی اس موف کے اندر تو مارکٹ اب جب یہاں پہ آئے گی نا تو اور نیچے نہیں جائے گی کیوں کیونکہ انڈیوسمنٹ میں جو اس نے ایک اور دو کینڈل دی ہیں وہ دونوں کی دونوں ہی بہت بڑی دے دی ٹھیک ہے نا تو یہ جتنا بڑی تھی اتنا ہی زیادہ یہ والا اوپی ہمارے لیے ویلیڈ ہو گیا مارکٹ جب آئے گی چلی جائے گی ایک تو یہ اوپی ویلیڈ ہو گیا انڈیوسمنٹ آگی پھر اس میں کیا ہوا تیسری ایک اور ہمیں نشانی مل گی کیا کہ وہ دیکھو کہ لیکویڈیٹی بنا رہی ہے رینج بنا رہی ہے رینج لیکویڈیٹی اب مارکٹ آئے گی اس پہ بجائے ہے ایسے آگیں ایسے جاگیں مجھے لگتا ہے کہ اس لیکویڈیٹی کو گراب کرے گی کھائے گی دھم سے نیچے آئے گی اور پھر بھونٹ ایسے چلی جائے اور یہ گولڈ ہے اگر کوئی سگنل ہے وہ کرنا چاہے لینا چاہے تو لے سکتا ہے نوڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن گولڈ ہے میں لڑ سائز میں نیم رکھنے ٹھیک ہے یہ سمجھ آگے انڈیوسمنٹ کا کنسیپٹ باقی ویڈیو دوں گا انشاءاللہ آج باقی جو بڑی ہیں آپ کی وہ بھی اپ لوڈ کرنے کا ارادہ ہے اگر ابھی کسی کا کوئی question ہے تو وہ کرے answer کر دیں question کے بارے میں ویسے بہت heavy ہو آپ کسی کا بنتے ہی نہیں مجھے لگتا ہے اپنے study کے دور میں یہ سب medical میں پاس ہوئے ہوں گے کیونکہ جو چیز یہ ایک بار سن لیتے ہیں ان کو یاد ہو جاتی ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور لگ اثر ہے جیسے کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں 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 چار موف جب آپ کی کنفرم ہو گئے پانچ میں پہ تو آپ نے entry لینی ہے پانچ میں پہ پانچ میں آپ کا entry point entry mark کرنی ہے اب یہ اس کو چیک کریں نا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پانچ میں پہ تو ہم نے entry mark کر کے رکھی ہوئی ہے یہ پانچ میں بنا ٹھیک ہے پھر یہ چھٹا بنا چھٹے بھی تو ہمارا control نہیں ہے کیوں کیونکہ چھٹا جو ہے نا ہاں کوئی لوگ اگر چھٹے پہ سیل کرنا چاہیں تو وہ کس بیس پہ سیل کریں گے یہ چیز یاد رکھنے اب یہاں پہ جو inducement ہے وہ یہ والی بنی ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ آپ نے trade نہیں لینی کیوں کیونکہ inducement کافی نیچے آگیا ہے اور body بھی کافی زیادہ ہے اس کی candles کی تو یہ یہاں مارکیٹ کے move سے ہی آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ inducement میں ہم سیل نہیں لے سکتے buy ہی لے سکتے کیونکہ یہ آدھے سے زیادہ moves کو اس نے cover کر لیا ورنہ آپ inducement سے سیل کر سکتے ہیں میں آپ کو example دیکھتا ہوں ابھی ابھی یہ دیکھیں ابھی یہ bullish مارکیٹ ہے آپ نے جو trade لینی ہے وہ buy میں لینی ہے نیچے demand سے لیکن اسی میں آپ سیل میں بھی trade کر سکتے ہیں وہ کیسے کہ جب آپ کی مارکیٹ نے اس inducement کو fill کیا نیچے تو مارکیٹ پھر لازمی اوپر جاتی ہے نیچے demand میں آنے سے پہلے لازمی اوپر جاتی ہے جب اوپر مارکیٹ چلی جاتی ہے تو اس سے اوپر جو supply یا demand پڑی ہوگی ٹھیک ہے نا اس سے آپ دوبارہ سیل کی بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے نا یہ آپ کر سکتے ہیں یہ candle پڑی ہے یہ بھی ٹھیک ہے کیوں یہاں سے آپ سیل بھی کر سکتے ہیں یہ بات کو یاد رکھیں گے اپنی اس کی کوئی اور دیکھتا ہوں بات سے مارکیٹ نیچے آ رہی ہے بتا نہیں یہاں سے پھر مارکیٹ ٹوٹی پھر نیچے ایسے جا رہی ہے اب ہم نے inducement کیونکہ یہ سیل میں تو inducement سیل والے میں ٹھونے گے بائے والے میں اب یہ سیل والے میں ہم نے inducement ہوں دی تو inducement ہم نے کہاں پہ ملی یہ یہاں پہ کیوں یہ تو صرف ایک ایک candle ہے نا ایک candle کبھی بھی inducement نہیں ہوتی دو یا دو سے زیادہ تو دو سے دو سے زیادہ the last میں کہاں پہ بنیئے یہ تو مارکیٹ نے اس inducement کو فیل کیا چک کریں یہ چک کریں ہاں جی کر لیا جب مارکیٹ نے اس inducement کو فیل کر لیا ٹھیک ہے تو مارکیٹ میں آپ اس inducement کو فیل کیا فیل کرنے کے بعد مارکیٹ نیچے آئی ٹھیک ہے اب ہم کیا ڈھون رہے ہیں trend کے مخالف جو entry ڈھونتے وہ کیسے ڈھونتے ہیں ٹھیک ہے نا inducement کو فیل کیا inducement کو فیل کرنے کے بعد آپ کی جو اوپر والی ہے یہ تو ہے آپ کی valid entry جو کہ آپ نے confirm لینی ہی لینی لیکن اسی میں آپ buy بھی لے سکتے وہ کیسے جب یہ inducement فیل ہوئی اس کے بعد مارکیٹ نیچے آئے گی نیچے جو demand پڑی ہوگی اس کو فیل کرے گی sometime وہ بھی تک بھی آ جائے demand جو پڑی ہوگی اس کو فیل کرے گی اور واپس ہو